دوستو انسان کو زمین کی گود میں اتارا گیا تو اس کی پاس رہنے کو گھر تک نہ تھا چنانچہ اس نے جان کی حفاظت کے لیے پہلے پہل جھونپنیاں تخلیق تھی اور بعد ازا پتھر اور گارے سے بنے مکانات میں رہنے لگا اس نے سماج ترتیب دیا اور کالونیاں بنا لی پھر رفتہ رفتہ مکانات مضبوط ہوتے گئے اور ان میں ضرورت کے مطابق تبدینیاں دیکھنے کے ملی انسان نے خود کو جدت کے سانچے میں ڈھالا اور آج بڑے شہروں میں آباد ہے تاہم دنیا کے کچھ نہاکونوں میں آج بھی کچھ ایسے لوگ آباد ہیں جنہوں نے اس ارتقائی عمل کو اپنانے سے یہ اکثر انکار کیا اور تاحال قدیم طرز حیات اپنائے ہوئے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم چند ایسے ہی عجیب و غریب اور پرسرار قبیلوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے دنیا سے الگ تھلگ جینے کو ترجیح دی تو اس دلچسپ اور حیران کن ویڈیو میں شیخ عویس کے ساتھ رہیے گا دوستو سرمہ قبیلہ ایتوپیا کے جنوب مغرب اور جنوبی سوڈان میں دنیا کی رونقوں سے کوسو دور آباد ہے سرمہ ایتوپیا میں سوری، مرسی اور مین قبیلوں کے مجموعے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ان تینوں گروہوں کے افراد دو سو سال قبل دریائے نیل کے کنارے سے یہاں آ کر آباد ہوئے تھے دوستو سرمہ قبیلہ اپنی قدیم رسومات اور اقائد کے سبب دنیا بھر میں مشہور ہے اس قبیلے کے لوگوں کی زبان کا نام سوری ہے جسے اطراف و جوانب کی قریب ترانبادیوں کے افراد بھی سمجھنے سے قاضر ہیں یہ لوگ تومہ نامی آسمانی خدا کی عبادت کرتے ہیں ہر قبیلے میں ایک روحانی پیشفہ ضرور ہوتا ہے جس کا کام قبیلے کے لوگوں کی دعاؤں کو تومہ تک پہنچانا ہے اس قدیم قبیلے کی خواتین خوبصورت نظر آنے کے لیے نچلے دانت نکلوا کر تھالیوں کی مدد سے ہونٹ بڑے کرنے کے تکلیف دے عمل سے گزرتی ہیں اور مرد ان کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر کئی شادیاں کر لیتے ہیں جن کی تعداد بھی متعایر نہیں اس انوں کے قبیلے میں امیری اور غریبی کے دائیں ان گائیں کی دادات سے ہوتا ہے اور لوگ گائیں کا دودھ پینے کے بجائے اس کا خون پیتے ہیں امیزون کے جنگلات میں پاہ جانے والے قدیم جنگلی قبائل ہمیشہ سے جدید دنیا کے انسان کے لیے پر اسرار کشش کے حامل رہے ہیں ان کے لباس اور جسم پر بنائے جانے والے نقش و نگار قدیم آن کا تہزیب کے لوگوں سے مجراب حد رکھتے ہیں ان کی زبان حذر کوئی ہے جس کے ان کے علاوہ دنیا میں کوئی اور قوم نہیں بولتی اس قبیلے کو آدم خور بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنے علاقے میں کسی غیر کی موجودگی برداشت نہیں کرتے اور لکڑی سے بنائے گئے ہتھیاروں سے ان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں کبھی غبار ان کی ہتھیار مختلف جان لیوہ جانوروں کے زہر میں بجھے ہوتے ہیں جن کے وار سے انسان کی موت یقین ہے دوستو ستمبر کے مہینے میں یہ لوگ اپنا مخصوص تہوار زینہ بینہ مناقض کرتے ہیں جس میں ان کے مخصوص رقص، موسقی، کرتب، غرص یہ کہ جنگلی تہزیب کا ہر پہلو دیکھنے کو ملتا ہے دین کا ٹرائب سودان جنوبی سودان کا دین کا قبیلہ جدید دنیا سے بے خبر آج بھی اپنے صدی و برانے رسورم و رواج کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے ان کے طرز زندگی میں جدید ٹیکنالوجی کا کوئی عمل دخل نہیں مثال کے طور پر مچنوں سے بچنے کے لیے یہ لوگ اپنے جسم پہ راہ کھملتے ہیں جسے گائیں کے خوشک گوبر کو چلا کے حاصل کیا جاتا ہے اسی طرح بالوں کی خوبصورتی کے لیے بھی ان کا اپنا ہی نسخہ ہے شاید آپ کبھی بھی اس نسخے کے آزمانے کی ہمت نہ کر سکیں لیکن جنگ کا قبائل کے خواتین اور حتہ کے مرد بھی بالوں کی چمک اور خوبصورتی کے لیے گائیں کے پیشاب سے سرد ہوتے ہیں ان کے ہاں سب سے عام استعمال ہونے والا ہتھیار نیزہ ہے جسے چھوٹے بچے بھی استعمال کرنا جانتے ہیں اسے حفاظت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور شکار کے لیے بھی ناظرین گرامی دنکا قبیلے کے افراد انتہائی بلند قطقات کے مالک ہوتے ہیں جن کے سبب انہیں دنیا کے لمبے ترین افراد کا قبیلہ بھی کہا جاتا ہے یہ قبیلہ بولیویا میں پا جاتا ہے ان کے متعلق بس اتنی ہی معلومات دستیاب ہے کہ یہ سب سے زیادہ خفیہ رہنے والا قبیلہ ہے یہ اپنے آپ کو اتنا چھپا کر رکھتے ہیں کہ اس علاقے میں جانے والوں کو بھی پتا نہیں چلتا کہ وہ کہاں ہیں یہاں تک کہ حکومت کو بھی صحیح طرح ان کے بارے میں معلومات نہیں اس قبیلے کی بہتری اور تحفظ کے لیے دو ہزار چھے میں حکومت نے میریڈی نیشنل پاک کا ایک وسیع اور اس قطع عراضی ان کے لیے الہدہ وقت کر دیا جی ناروین ان میں سے کس قبیلے کا رہن سہن آپ ان کے قریب رہ کر دیکھنا پسند کریں گے کبھن سرور کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ نکھے بان موسیقی